بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فائزانورز کی چینل میں ہوں فائزانورز آج ہم بہت مزیدار سی ٹھنڈی سی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جو ہے کلفا لزیزہ کلفا بنانے جا رہی ہوں کلاسک کلفا بہت آسان ہے آپ نے صرف لزیزہ کا ایک ڈبا لے کے آنا ہے گھر میں اور آپ نے ایک لیٹر دودھ لینا ہے اس کو بھوائل کرنا ہے اچھے سے اور لزیزہ کا ساشے ابلتے ہوئے دودھ میں شامل کر کے اس کو ہلانا ہے وقفے وقفے سے دو سے تین منٹ کے وقفے سے آپ اس کو ہلائیں گے اس میں کوئی چینی ایڈ نہیں ہوگی کچھ بھی ایکسٹر ایڈ نہیں ہوگا آپ کو جو بھی ایڈ کرنا ہوگا ایڈیشن کرنا ہوگا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دینا ہے تاکہ میری در آنے والی آسان اور لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن جائے اور رمضان سپیشل ریسپیز میں یہ ہے خاص بات کے بہت منزدار ہیں اور شورٹ ٹائم میں میں نے اس کو تیار کیا ہے تو جی ہم نے پندرہ منٹ کے لیے کلفے کو پکایا ہے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی ایر ٹارڈ دپے میں جار میں کسی بھی چیز میں ہم اس کو بند کریں گے پلاسٹکیں تھنڈا ہونے ہلکا سا نینگ گھرم میں ہم اس کے دو ٹکڑے اس میں ہم ڈالیں گے دو سلائس ٹاالیں گے اس کے سائٹ سے کنارے اتار کے چوٹی چوٹی ڈبل روٹی کے ٹکڑے ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈپ کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو کریں گے میش کریں گے بہت اچھی ڈبل روٹی میش ہو جائے گی اس سے تھوڑے تھوڑے لمز رہیں گے لیکن وہ مزہ دیں گے جب تھنڈا کلفا تھیار ہو جائے گا اس میں اور آپ کوئی انگریڈینٹ اس میں ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو آپ نے بند کر دینا ڈپے کو اور اس کو کر دینا ہے فریز کیا ہے میں نے اس کو کم سے کم آٹھ کنٹوں اس کو فریز کرنا ہے میں نے جس دن بنا اس سے اگلے دن میں اس کو نکالا اور اس کو میں نے کٹ کیا کسی بھی آپ چیزیں میں نے چھوڑی سے کٹ لیا تھا آپ سکوپ لیں کچھ بھی لیں اور اس کو تھنڈا کر کے انجوائے کریں اور یہ ریسیپ کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتا دیجئے گا لکھ دیجئے گا کوئی فرمایش ہو تو بتا دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو یا ریسیپی اچھے لگتے ہیں تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں فی امان اللہ